موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الگلام کے ساتھ آپ کا مذبان محمد شویب رضا حاضر خدمت ہے ناظرین کرام یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے آہد کے نمائندہ سیاسی سماجی مذہبی اور معاشرتی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نکتہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حاصل سابق ہمارے سشیر کے گفتکو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میری معاملت کے لئے موجود ہیں جناب شارع رسول شارع بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین اکرام آپ کی سکین کے اوپر ہمارا وارڈ سیپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اپنے سوالات اس وارڈ سیپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور اڈریس کریں گے قدشتہ پروگرام میں ہم سورت النمل کی آیت نمبر 86 تک ہم نے گفتگو کیسی آج اس سے آگے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے میں جناب محمد امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سورت النمل کے سلسلے میں ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نفخ سور کا ذکر کیا ہے وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُورِ فَفَازِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنْ عَتَوهُ دَاخِرِينَ کہ جس دن سور پھوکا جائے گا تو فَفَازِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہوگا وہ گھبرا اٹھے گا اور فرمایا کہ مگر وہ نہیں گھبرائے گا کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ یہ نہ گھبرائے تو وہ نہیں گھبرائے گا اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جھک کر آئیں گے یعنی فرما بردار بن کر آئیں گے ناظرین اکرام میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم نفخ سور پر سور پھوکنے پر بات کر لیں کیونکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نفخ سور کا ذکر ہوا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفخ سور پھوکا جائے گا اب نفخ سور کی کیفیت کیا ہے کیفیت کو ہم نہیں جانتے یہ ہمارے فہم سے ہمارے علم سے یہ بلند ہے لیکن قرآن سے اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تین دفعہ سور پھوکا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تین دفعہ سور پھوکا جائے گا تو ان میں کتنے زمانے کا فرق ہوگا یعنی کہ یہ فوراں فوراں ہوگا یا اس میں کوئی طویل زمانہ ہوگا تو اس بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے لیکن بہرحال یہ تین سور جو پھوکے جائیں گے یہ وقفے وقفے سے ہی پھوکے جائیں گے جب ہم سور کا لفظ بولتے ہیں انگلیش میں اس کو ٹرمپٹ کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو بگل بھی کہتے ہیں جیسے بگل بجانا ہوتا ہے تو یعنی جنگ کا جب اعلان کیا جاتا ہے یا کوئی اہم اعلان کیا جاتا ہے یا کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت بگل بجایا جاتا ہے اس کو نرسنگہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بوک بھی کہا جاتا ہے مختلف الفاظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو تین مرتبہ کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے سب سے پہلا وہ ذکر کے جو آج ہم سورت النمل میں پڑھ رہے ہیں کہ فرمایا کہ ان پر گھبرات تاری ہو جائے گی یعنی گھبرات دینے والا سور ہوگا جس کو ہم نفخت الفضاء کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا نفخہ ہے یعنی نفخ السور ہے وہ ہے نفخت الساعق اس کا ذکر سورت زمر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ سُمَّا نُفِقَ فِي اُخْرَا فَيِذَاهُن قِيَامُ يَنظُرُونَ یعنی فرمایا کہ جس دن سور پھوکا جائے گا تو لوگ مر کر گر جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہوں گے زمین میں مگر وہ نہیں کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی زندہ رکھنا چاہے گا اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھوکا جائے گا تو پھر لوگ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے یعنی کہ ایک سور نفخ فضا ہو گیا دوسرا ہو گیا نفخ الساعق جس کا ہم نے یہاں ذکر کیا اور تیسرا جو نفخ ہے وہ نفخت القیام الرب العالمین ہے یعنی کہ جب تیسرا سور پھوکا جائے گا تو پھر لوگ کھڑے ہو کر رب العالمین کی طرف چل پڑیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة یاسین میں بھی اس کا ذکر یہ فرمایا کہ منوفقہ فِي سوری کہ سور جب پھوکا جائے گا تو فَيْزَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَاهُمْ إِلَىٰرَبِّ مِنْسِلُونَ تو لوگ پھر اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے اور آگے یہ فرمایا قَالُوا يَا وَيْلَنَا تو لوگ کہیں گے ارے یہ کیا ہو گیا مَنْ بَعَسَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا حَازَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا کھڑا کر دیا تو کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے سچ کہا تھا پھر چیخ ہوگی اور چیخ کے بعد فَيْزَاهُمْ جَمِعُ الْلَدَيْنَا مُخْدَرُونَ قرآن کہتا ہے کہ پھر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائیں گے اب ان تینوں سور میں کتنا وقفہ ہوگا کتنے زمانے کا وقفہ ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن قرآن پاک نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سے انسانیت گھبرا اٹھے گی اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد پھر لوگ مر جائیں گے پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تیسرا تو پھر لوگ زندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں چل پڑیں گے اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آہستگی ہوگی یا گریجولی یہ معاملہ ہوگا نہیں لیکن یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا انسان اسی کیفیت سے گزرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے اور بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا آپ نے فرمایا کہ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی کہ ادھر سے قیامت کا اعلان ہو جائے گا اور پھر اسی اتنے آپ نے فرمایا کہ کوئی جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اپنا کہ جانوروں کو وہ پانی پلائے لیکن ابھی پانی پلا نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لکمہ اٹھا کر موں تک لے جانے کی بھی اسے نوبت اور محلت نہیں ملے گی یعنی پھر قیامت کا اعلان ہو جائے گا ایک حدیث کے مطابق حضرت اسرحفیل علیہ السلام موں میں اپنے سور لے کر یعنی یہ بگل اور ٹرمپیٹ یہ لے کر آسمان کی طرف یعنی عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب خدا کی طرف سے حکم ہو اجازت ملے اور میں سور پھونک دوں تو ناظرین کرام یہ تین مرتبہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہیں پر قرآن اگر نفخ سور کی بات کرتا ہے تو وہ نفخ فضا ہوتا ہے کہیں پر بات کرتا ہے تو وہ نفخت الساعق ہوتا ہے اور کہیں پر اگر نفخ کی بات کرتا ہے تو وہ نفخت القیام لرب العالمین یعنی انسانیت کا اٹھ کر زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف انسانیت کا چل پڑنا تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ پھر قرآن کی انہی آیات کی تفسیر اور انہی آیات کی توزیح ہے ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آمانے سب بہت شکریہ آپ نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ قرب قیامت جو سور پھونکا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ اس کا احادہ کیا سوال میرا بنائج طور پر یہ ہے کہ جو سور پھونکا جانا ہے اس کا وقوع پذیر ہونا ہے یہ قرب قیامت ہوگا یا یہ قیامت کی وہ یعنی وہ آخری لمحہ ہوگا جس کے فوراً بعد قیامت جو ہے نا وہ برپا ہو جائے گی ایک تو یہ اس کی ذات کی جائے گا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں قیامت کی نشانیوں پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو اس چیز کا بیان کیا اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرب قیامت یا قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کی گئی ہیں چھے ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ذکر ہوا ایک تو جیسے میں نے بیان کیا کہ تین نفخہ کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک کہ نفخصور جو ہے وہ تین قسموں میں یا تین درجوں میں یا تین وقتوں میں وہ پھونکا جائے گا پھونکا جائے گا اب اس کی جو مدت ہے نا ان کے درمیان جو وقفہ ہے اس کا نہیں ہمیں پتا کہ کیا صورت ہوگی لیکن بہرحال قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ جو آخری نفخہ ہے کہ جیسے نفخت القیام رب العالمین ہے کہ پھر انسانیت اٹھ کھڑی ہوگی اور رب العالمین کی بارگاہ میں حساب کتاب جائے گی پہنچے گی یا یہ ہے کہ وہ کھڑی ہو کر رب کی طرف دیکھنے لگ جائے گی متوجہ ہو جائے گی متوجہ ہوگی کہ آگے کیا حکم ہوتا ہے آگے کیا صورتحال بنتی ہے تو یہ جو حدیث کے مطابق بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو قیامت کا اعلان ہو جائے گا یعنی نفخ سور ہونک دیا جائے گا اب یہ جو صورتحال ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ پہلا ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے موویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں کپڑا خرید رہے ہیں سپنے معاملات میں لگی رہے ہیں کھا رہے ہیں اب اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نفخ فضہ پھر بن جاتا ہے کیونکہ جب نفخ آخر کی بات جب ہوگی قیام کی بات اس وقت تو ساری انسانیت مری ہوگی اس لیے کہ جو نفخ سعق کے بات کی جاتی ہے نفخ سعق اس میں تو یہی بیان ہے کہ سعق کا مطلب یہ ہے کہ گر کر مر جانا تو وہ جب گر کر مر جائیں گے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہوں گے تو وہاں پر تو پھر بزاروں کی رونت تو نہیں ہوگی تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ کیفیت اور یہ حالت ہوگی اب پتہ نہیں کہ یہ جو گھبرانے کی حالت ہے یہ کتنے زمانے تک انسان کی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر انسان جب سور پھونکا جائے گا پھر انسان مر جائے گا اب وہ مر جانے جو ہے وہ معلوم نہیں کہ اب اس کا عرصہ کتنا زمانہ بنتا ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس کی حیبت کو بیان کر دیا کہ بھئی قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا اس وقت کہ جیسے حدیث میں میں نے بتایا کہ اسرافیل عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونکا تو یہ یعنی قرب قیامت میں یہ آپ نے اس کو بیان کر دیا اور آپ نے کہا کہ بھئی قرب قیامت میں اور کیا ہے اور قرآن کے قریب یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے آپ دیکھیں یاجوج ماجوج کی حوالے سے ہم نے پیچھے بار بیان کیا ہاں اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی تو یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے ابھی ہم نے صورت النمل میں پڑا دابا کا ذکر بھی ہوتا ہے مفسرین اکرام نے اس سے بھی مراد قیامت کے قریب کہا ہے کہ کوئی دابا کوئی جانور ایسا بولنے والا یعنی وہ نمودار ہوگا یہ بھی اس کو بیان کیا اگرچہ بعد مفسرین نے اس دابا سے مرادیے لیا کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی رسول کے زمانے میں اس طرح کا موجزہ ہوتا ہے یا اس طرح اللہ کی طرف سے کوئی امتحان کوئی آزمائش وہ اترتی ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں بعد نے یہ بھی بات بیان کی تو اس طرح بہت سی علامات ہیں قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ جو از السماع ان فاترت و از القواہ کے بتاثرت یہ تمام قیامت ہی کی قیفیات اور قیامت ہی کی حالتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا مانس صاحب بات چونکہ قیامت کی اور اس کے بعد اٹھنے کی اور پھر حسابوں کتاب کی ہو رہی ہے تو ایک سوال پھر ہمارے ہاں جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں بے شمار مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں تو جو روز قیامت ہے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا گویا کہ ان کا بھی حساب کتاب انسان کی طرح ہی ہوگا اور ان سے بھی اسی طریقے سے باز پورس ہوگی کیا وہ بھی جنت میں اسی طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے انسان حساب کتاب کے ساتھ یا خدا کی رحمت کے بعد جنت میں چلا جائے گا ان سب مخلوقات کے ساتھ یہی سلوک ہوگا دیکھئے اس مخلوق کے بارے میں تو ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین پر جن و انس کو مخاطب کیا ہے ان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بھی اتارا ہے کتابیں بھی ان کو دی گئی یہ تو بہرحال مکلف ہیں اس بات کے کہ یہ اپنے ایمان کہ مستحق ٹھہریں گے یا یہ جہنم کا اندھن بنیں گے باقی جو مخلوقات کا معاملہ ہے دیکھئے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہے مثال کے طور پر وہ کسی نہ کسی سطح پر جتنا اگر ان کو کوئی شعور ہے یا کوئی سمجھ ان کو دی گئی ہے یا ان کے سپرد کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اس سطح پر خدا کی بارگاہ میں جواب دے تو ضرور ہوں گے یعنی ایون کے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اگر بکری اپنا کھر مارتی ہے کسی کو اس سے بھی پوچھا جائے گا یعنی اس کا بھی زیادتی ہوگی کریگی تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اب وہ اس کی سطح اس کا لیول کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ وہ کس طرح ان سے حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا اور کیا طریقہ اختیار کرے گا لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ہی واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور پیغمبر نے ہر چیز واضح کر دی ہے تو لہٰذا ہم ایمان کے اور عملِ صالح کے مکلف ہیں مکلف ہیں جی جی پلیز پلیز شاہر جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا سور پھوکنے کے ایمینٹ کے حوالے سے دعویٰ کی بات کی گئی اس طرح کی کئی سارے ایسے ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالی انسان سے کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو میں ہی جاننا چاہتا ہوں جو اس طرح کی باتیں ہیں کیا ان کو ہم لٹرلی سمجھیں ڈائریکٹلی سمجھیں یا پھر اللہ نے اشارے کے تھو ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے یہ جو آپ نے بات کہی تو بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اس کو لٹرلی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے جہاں تک ہماری عقل کی حدود ہیں جو بات ہمیں اللہ پاک سمجھاتا ہے وہ مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے یعنی اگر جنت کا ذکر کرے گا تو جنت کی نعمتوں کا جب بیان ہوگا تو ہمیں دنیا کے لحاظ سے بتایا جائے گا پھلوں کے بارے میں آسائشوں کے بارے میں آرائشوں کے بارے میں دنیا کے لحاظ سے لیکن ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرما دیتا ہے کہ بھئی ایسا بہت کچھ ہے کہ جو جس کا خیال بھی تمہارے دل سے نہیں گزرا تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں تمہارے کانوں نے سنا نہیں یہ بات بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ ہی بیان فرما دیتا ہے تو اصل جو مقصود ہوتا ہے کہ انسان کی جتنی عقل ہے انسان کا مشاہدہ ہے تجربہ ہے اس کے ادراک میں جو کچھ آ سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس حد تک اس چیز کو بیان کر دیتا ہے باقی جو اس سے اوپر کا معاملہ ہے وہ پھر متشابہات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالی نے کسی نہ کسی اور مثال سے طریقے سے وہ بات ہمیں سمجھا دیئے ٹھیک ہے اشارک میں امانی صاحب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اگر ممکن ہو تو آپ اس روایت پر بات کر جئے گا وہ تاریخ جو ہے وہ بھی اس دن جمعہ کا جوہنہ وہ دن ہوگا اور پھر اس طرح سے پوری ایک روایت اور اس کا احاطہ کیا جاتا ہے تو میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ آپ بتائے گا کہ واقعی ہی ایسا ایسی روایت موجود ہے اور اس کا لیبل کیا ہے اور اس طرح تو پھر کوئی بھی ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے کلینڈر کے ذریعے کہ کب وہ جمعہ کا دن دس محرم کو آئے گا اور وہ جو ساتھ ہے وہ گھڑی ہے وہ کب آئے گا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں ان کی کوئی بھی ایتھنٹیسیٹی نہیں ہے کوئی سکاہت ان کی نہیں ہے کوئی استیناد نہیں ہے ان حدیثوں کا حدیث تو بھی نہ کہیے اب یہ روایات جو بیان کی جاتی ہیں آپ دیکھئے کہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی کشتی جو ان سے تھی وہ محرم یکم محرم جو نجات پایا تھا ان کو ملی تھی اسی طرح یعنی تقریباً میں نے اس کو پڑا بچپن سے ہم سنتے آئے کہ ہر پیغمبر کی جو نجات یا کوئی خوشی کا دن قرار پایا تو کہا کہ جی وہ محرم ہی کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی تھی دس محرم کو دس محرم کو ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ان روایات کی کوئی بھی اتھنٹی سٹی نہیں ہے آپ خود کچھ سینکڑوں سال پہلے آپ چلے جائیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا سورس تھے کیا ذریعہ تھا جس کے بنیاد پر ہم کوئی اس پر بات کر سکیں بالکل صحیح ہے اچھا مانے صاحب کچھ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک سوال ہمارے سننے والوں نے بھیجا ہے کہ میں نے دوستی کے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا ہے اگر ایک انسان اچھا چل رہا ہے دوستی میں یا اس تعلق میں تو دوسرے کو اس کے مقابل کیسا چلنا چاہیے دیکھیں دوستی کے لئے کوئی علیدہ تو کوئی حقوق اور فرائض نہیں ہے آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں ایک بحیثیت فرد کے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں آپ کو کیسا انسان ہونا چاہیے اور سب کے لئے آپ کو کیسا ہونا چاہیے یعنی مثال کے طور پر ایک بات جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ کوئی دوست ہے تو دوست کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کوئی باپ ہے تو باپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے شوہر ہے شوہر کو بھی نہیں بولنا چاہیے یعنی ایک مومن کی جو صفاتیں جو خوبیاں ہیں وہ آپ پیشے نظر رکھیں یعنی مثال کے طور پر جھوڑنی بولنا چاہیے دوسر نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وعدہ خلافی کی جاتی ہے ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم امانت میں خیانت کر دیتے ہیں دوست دوست کی امانت کو کھا گیا یا مطلب یہ کہ اس کے پیسے نہ اس کو واپس کیے یہ رویہ ہمارے ہاں والا ہے یعنی کہ اگر آپ دوست کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو بحثیت انسان جو خوبیاں ہونی چاہیے وہی ہمارے اندر خوبیاں ہر حوالے سے ہونی چاہیے یعنی جو بھی رشتہ تعلق ہمارا کسی سے بنتا ہے ہم اس کے لیے جو اللہ نے اللہ کے رسول نے جو میران ہمائی دی ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا امانت صاحب ایک اور سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوال یہ ہے جی کہ قبلہ کی طرف ٹانگے کرنا یا ٹانگے کر کے سونا کیسا ہے اس پہ پہلے ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں اچھا ہے کہ پھر دوبارہ ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ پاؤں کر لیتے ہیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے کسی معاشرے میں اس کو ناپسند نہیں کیا جاتا ہے یعنی پسند بھی نہیں کیا جاتا لیکن ناپسند بھی نہیں کیا جاتا آپ عرب میں چلے جائیے تو لوگ وہاں پر پاؤں کر لیتے ہیں ہاں قبلہ کی طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں تو یہ ادھر اس چیز کو یعنی معیوب نہیں خیال کیا جاتا ہمارے ہاں اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے لہٰذا آپ یہاں ہیں تو اس کا خیال کر لیجی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین گرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین شارک آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز زمانہ صاحب سامنے رکھئے بہت شکریہ میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ مذہبی نقطہ نظر سے میریج کی انسٹیٹیوشن کا کیا مقصد ہے کیا شادی محض نفسانی خواہشات پوری کرنے کا نام ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں پیش نظر رکھے جانی چاہیے ایک تو ہے کہ نو انسانی کی بقاہ ٹھیک یہ اس کا مقصد ہے ایک اور دوسرا ہے کہ تمدن انسانی تمدن کا قیام یہ دو چیزیں ہیں یعنی انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس نکاح سے ایک انسٹیٹیوشن ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے میاں بیوی ہیں تو ان کے حقوق اور فرائز ہیں دونوں کے تعلق سے اولاد وجود میں آتی ہے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس اولاد کے پھر آگے حقوق ہوتے ہیں یعنی جو والدین پر ہوتے ہیں والدین اس اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان کی تعلیم کا احتمام کرتے ہیں انہیں ایک اچھا شہری ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں ان کو اب اس سے جو آگے معاملات زندگی آگے بڑھتے ہیں اور اس سے ایک خاندان پھر خاندان سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اس کا آغاز یہ نکاح ہی ہے کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر کچھ دیر کے لیے نکاح کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے پھر آپ اندازہ کیجئے کہ معاشرے کی صورتحال پھر کیا ہوگی یعنی لاوارس بچے بھی ہوں گے پھر ان کی ذمہ داری کون لے گا ان کی تربیت کون کرے گا ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے معاشروں میں وہاں پر ون پیرنٹ فیملی سسٹم بھی پھر ہوتے ہیں یعنی باپ نے اولاد پیدا تو کر دی لیکن چونکہ وہ کسی قائدہ قانون میں نہیں ہیں کسی حدود و قیود میں نہیں ہیں تو لہٰذا وہ ذمہ داری ماں کی بن گئی باپ کا پتہ نہیں ہے اب وہ ماں جو ان سے ہے وہ اس کو پال پوس رہی ہے ون پیرنٹ فیملی سسٹم جو ان سے ہے وہ انہی معاشروں میں وجود میں آیا تو لہٰذا جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو نکاح سے ایک انسٹیوشن ایک ادارہ وجود میں آتا ہے انسانی نسل کی بقا بھی اسی میں ہی ہے اور پھر جو تمدن وجود میں آتا ہے اس کی بقا اور اس کا قیام بھی اسی نکاح کے ذریعے سے ہی ہے اچھا ہم اکثر ہی سنتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مردوں کو کہ وہ ایک سے زیادہ شارعیان کر سکتا ہے تو یہ سوال اپنے آپ ذہن میں آتا ہے کہ خواتین کوئی اجازت کیوں نہیں دی گئی جب پہلی بات تو یہ کہ جو عورتوں کی اجازت کا معاملہ مردوں کی اجازت کا معاملہ ہے وہ بھی اجازت ہے قرآن مجید میں جہاں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر ہوتا ہے سورة النساء میں وہ بھی اگر آپ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ پڑھیں وہ بھی جنگی حالات تھے یعنی غزوہ اہود ہو چکا تھا جس میں ستر مومنین اسحاب شہید ہو چکے تھے یعنی ستر سے مراد کیا ہے ستر افراد نہیں ستر خاندان خاندان وہ لا وارس ہو گئے بے سہارا ہو گئے اس میں بچیاں بھی تھے اس میں بچے بھی تھے اس میں خواتین بھی تھے اس میں خواتین تھیں اس میں والدین تھے بڑے ماں باپ تھے یہ سارے کے سارے یعنی بے سہارا ہو گئے وہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان حالات میں دوسری شادی کر لیں تیسری کر لیں چوتھی کر لیں یہ ان حالات میں تو گویا کہ ایک تو ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ایک سے زیادہ شادیوں کو جہاں ذکر کرتا ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر حالات ایمرجنسی ہیں تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اجازت دی اور پھر یہ اجازت ہے اور اتنے ایمرجنسی حالات میں بھی یعنی اتنے سخت حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ اللہ تعادل فواہد ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہے تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیش نظر اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ عدل ہے جیسے بھی حالات ہوں تو ان حالات میں عدل کو قائم کرنا یہ ہر انسان کی مسلمان مرد درورت کے ذمہ داری ہے یہ تو مرد کے حوالے سے بات ہوگئے اب دیکھئے کہ جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس بات کو آپ پیش نظر رکھئے ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے کہ عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتی ہے یعنی وہ ایک ہی اس کا نکاح ہے ایک ہی شادی ہے عورت کی ایک تو اللہ کا یہ حکم ہو گیا دوسری بات یہ کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک نے عورت کو بیوی کو کھیتی قرار دیا اور آپ جانتے ہیں کہ جو فصل ہوتی ہے کھیتی ہوتی ہے تو اس میں ایک وقت میں ایک ہی بیج بویا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ نسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک مرد ہے اور ایک بیوی ہے تو وہ مرد پھر اس عورت کے بچے کا ذمہ دار بنتا ہے کیوں وہ یہ سمجھتا ہے اس کو یقین ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو جہاں پر اگر ایک عورت کو اجازت اگر ہوتی کہ ایک کی جگہ دو تین چار تو پھر وہاں پر یہ بڑی مشکل پیش آتی نصب کی کہ آیا کہ جو یہ بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے تو لہٰذا اس لیے اللہ سبانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت ایک ہی مرد کے نکاح میں ہوتی ہے مرد کو حالات کے مطابق یا ایسے امرجنسی حالات میں اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے جی آچھا مانے صاحب ایک چیز جو آپ نے ذکر کیا عدل کا جیسے آپ نے کہا کہ سب سے اہم جو چیز ہے اس میں ان شادیوں والے معاملے میں وہ عدل ہے اچھا میں یہ جانا چاہوں گا کہ عدل کس کس چیز میں ہے فینینشل اس میں ہے ایسی طریقے سے آپ کے فیزیکل ریلیشن میں ہو سکتا ہے عدل لیکن جب آپ ایموشنل اٹیشمنٹ کی طرف آئیں گے تو پھر یہ تو آپ اس میں تو میرے خیال میں عدل آپ کر نہیں سکتے جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ ایک خاتون کے طرف آپ کا رجان زیادہ ہو سکتا ہے دوسری کی طرف ہم ہو سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شادی جو ہے نا وہ ایک عمر میں ہوئی اور آخری عمر میں جا کے آپ نے ایک ایک نوجوان لڑکی سے دوبارہ شادی کر لیا تو اب اس میں ایموشنل انصاف تو نہیں ہو سکتا تو پھر ہم ساری وقت میں ہی یہی سمجھے کہ چونکہ انصاف نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ چیز منع ہے دیکھیں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی اگر تم چاہو یا ہرگز تم نہیں کر سکو گے یعنی چاہ کبھی تم اندل نہیں کر سکتے کہ تم استحتاعت ہی نرکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو اب یہ اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ایک انسان کا اختیار ہے کہ جس میں وہ کر سکتا ہے ایک اختیار ہے کہ جس میں انسان نہیں کر سکتا یعنی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جذبات ہیں احساسات ہیں اس میں انسان عدل نہیں کر یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے ملکہ مثلا ایک بیوی ہے کہ جو بہت زیادہ خیال رکھنے والی ہے آپ وہ واضح بات ہے کہ جو زیادہ خیال کرنے والی ہے زیادہ توجہ کرنے والی ہے زیادہ فرما برداری کرنے والی ہے اس کی طرف رجحان زیادہ ہوگا اور جو دوسری ہے اس کی طرف رجحان کم ہوگا یہ ایک چیز ہے لیکن مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے معاشی طور پر دونوں میں انصاف کرنا ہے تو وہ معاشی طور پر دونوں میں انصاف کرے گا اسی طرح انسان کی گفتگو اس کا کلام ہے غسنِ کلام ہے وہ دونوں کے ساتھ غسنِ کلام اور اچھے طریقے سے دونوں پیش آئے گا وقت کی تقسیم کرے گا کر سکتا ہے وہ اس کے اختیار میں وہ وقت کو برابر تقسیم کرے گا تو گویا کہ جہاں انسان کا اختیار ہے تو وہاں پر وہ اللہ کے ہاں جواب دے اور مکلف ہے اور جہاں پر انسان کا اختیار نہیں ہے تو وہاں پر واضح بات ہے کہ وہ مکلف اور جواب دے بھی نہیں ہے جی بلکہ ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز شارک اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور چیز اہم کہ جب ہم چار شادیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کو ایک پریویلیج کیا جاتا ہے کہ جیسے مرد کے پاس ایک بہت بڑا ایک خدا نے اس کو رائٹ دے دیا ہے خدا نے اس کو یہ اختیار دے دیا یہ پاور دے دی ہے کہ وہ یہ کرے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ فنی انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی دے ہوتے ہیں فوکس بھی کرے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کرنی ہی چاہیے دو یہ تین چار کرنی ہی چاہیے اس پہ آپ کی کیا رائے ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ افسوس ناک بات ہے یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے یہ ایک دین کا مسئلہ ہے شریع مسئلہ ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے جتنا مسئلہ قرآن نے بیان کر دیا اتنا مسئلہ ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریبلیج اس کو نہ خیال کیا جائے کوئی سہولت نہ خیال کیا جائے بلکہ یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری انسان پر ایک مرد پر یہ عائد ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص بیویوں میں انصاف نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے جسم کا ایک حصہ پیرلائزڈ ہوگا مفلوج ہوگا اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے لیکن معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگرچہ ایک سے زیادہ شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کی مخالفت ہم کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو معاشرے کی صورتحال ہے کہ وہ بیرہ روی کا شکار ہے اور دوسرے مسائل جو معاشرے میں ہیں اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے لیکن جہاں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنے چاہیے کہ اجازت ہے یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں عدل کی بھی تعلیم دیا ہے حکم دیا ہے وہ اجازت ہے عدل کرنا حکم ہے تو اگر ہم حکم پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر ہی اجازت کی طرف ہمیں جانا چاہیے ناظرین گرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بک ناظرین شارک آپ سوال کر رہے تھے یہ بھی کیس دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک خاتون شادی شدہ ہوتی ہے اور وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے دیکھیں اس بارے میں بالکل اجازت ہے کہ اگر ایک عورت مثال کے طور پر جس مرد کے نکاح میں ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اس مرد سے وہ آزادی حاصل کرے اور کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو شریعت میں نہ مرد کے لیے اس طرح کے کوئی پابندی ہے نہ اس طرح کوئی عورت کے لیے پابندی ہے اس لیے کہ جو نکاح کا جو انسٹیچوشن ہے جو ادارہ ہے یہ تب ہی مضبوط ہوتا ہے کہ جب دونوں محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں اگر جہاں پر اس طرح کی کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر مرد نہیں رہنا چاہتا یا عورت نہیں رہنا چاہتی یا وہ کسی اور کے نکاح میں جانا چاہتی یا مرد کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دونوں صورتیں دونوں کے لیے موجود ہیں اس لیے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں انسان کے اختیار کے اور انسان کے ارادے کے اس پر اگر کوئی پابندیاں آئد بھی معاشرے اور سماج کی طرف سے لگا دی جائیں تو لیکن پھر بھی ایسے گھر جو ان سے ہیں وہ باقی نہیں رہتے تو لہٰذا اس پر لڑکی کو بھی اختیار ہے اور لڑکے کو بھی اختیار ہے لیکن آپ نے ایک انسان سے پہلے سے کولو قرار کیا ہے وعدہ کیا ہے تو پھر کیا یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے کہ آپ شخص کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کے پاس جا رہے ہیں چاہے آپ نکاح کر رہے ہیں تو کیا وعدہ خلافی نہیں کنسیڈر ہوگی ہے دیکھیں وعدہ خلافی اگر اس کو خیال کیا جاتا تو پھر طلاقی وجود میں نہ ہوتی ڈائی وورس ہے آخر اللہ تعالیٰ نے ایک اس ذمہ داری سے نکلنے کا ایک راستہ رکھا ہے طلاق کی صورت میں رکھا ہے خلا کی صورت میں ہے لیکن بہرحال اگر ہم شریعت کا دین کا مزاج دیکھیں وہ یہ مزاج ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے گھر کو نہ چھوڑیں یعنی طلاق نہ لیں خلا نہ لیں اور مرد سے یا مرد عورت سے سپریشن نہ ہو یہ اگر دین کا اور شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی بہت بڑی پریشانی گلے آ پڑتی ہے کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ مثال کے طور پر عورت کے کریکٹر اور کردار کے حوالے سے اسی طرح مرد کے کریکٹر اور کردار کے حوالے سے تو وہاں پر تو پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے یا مرد ہے کہ وہ اپنے گھر پر توجہ نہیں کرتا یا گھر کا خیال نہیں کرتا یا عورت ایسی ہے کہ جو اپنے گھر پر توجہ نہیں کرتی تو پھر ایسے معاملات کے جہاں پر نبھا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر تو پھر راستے کھلے ہوتے لیکن چھوٹ چھوٹی باتوں پر اور چھوٹ چھوٹے معاملات پر اگر اس طرح کے قدم انسان اٹھاتا رہے کہ جی چونکہ یہ مجھے پسند نہیں تو یہ مجھے پسند ہے تو یہ کوئی بازار تو ہے نہیں کہ جہاں سے آپ نے کپڑا خرید لیا اور کوئی سوٹ آپ نے لے لیا اور کسی سوٹ کو چھوڑ دیا یہ تو زندگی کا معاملہ ہوتا ہے تو پہلے دن سے ہی ذمہ داری کے ساتھ ہی انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے اچھا ایک اور چیز جو تلخ ہمارے ہاں حقیقت ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت سے مر اور عورتیں اپنی جو ان کا ہسپنڈ یا وائف ہے ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے شہرت نہیں ہے پاور نہیں ہے تو ان کو چھوڑ کے پھر مال و دولت کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے اور پھر وہ پہلا نکاح پہلا وہ تعلق ختم کر کے دوسری نکاح کی طرف چلے جاتے ہیں یہ بہت تلخ حقیقت ہے تو جیسے آپ نے بھی کچھ توجہ دلائی ہے کہ حدود و قیود کیا ہو سکتی ہیں کسی بھی تعلق کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کی اس پر بات کیجئے گا کہ واضح طور پر اللہ رب العجت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حدود کوئی قیود کوئی اس طرح کے اصول بیان کیے ہیں جن کے بنیاد پر کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا تو اب اس تعلق کو ختم ہو جانا چاہیے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو انسان کا ارادہ اس کی وش ہے اس کی خواہش ہے چاہت ہے وہ اگر جائز حدود میں ہے تو اس کو کبھی بھی رد نہیں کیا یعنی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتون کی اگر جبری شادی کر دی گئی وہ وہاں پہ پسند نہیں کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ختم کرایا اور کہا کہ جہاں تم چاہتی ہو تو وہاں پر تم شادی کرلو ایسی ایک نہیں بہت سی روایات بہت سی آدیس اگر آپ صحیح مسلم میں کتاب و نکاح میں چلے جائیے تو ہمارے شارحین نے وہ کافی آدیس وہاں پر نکل کی ہیں اور ایون کے صرف صحیح مسلم نہیں بلکہ سنن ابی دعود ہے ترمزی ہے جو سیاستہ کے نیچے درجے کی جو حدیث کی کتابیں ان میں بھی آپ چلے جائیے وہاں پر بھی ایسے بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے چونکہ عام طور پر خواتین پر جبر کیا جاتا ہے تو خواتین کے حوالے سے ایسے حدیثیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ نہیں فرمایا اسی اتنے خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں میہ بیوی غلام تھے اور جب آزاد ہوئی تو بیوی نے کہا جی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا اب وہ اتنی محبت اپنی اس بیوی سے کرتے تھے وہ کہ وہ گلیوں میں اپنی بیوی کا نام لیتے پھر رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک صحابی سے ایک تاجب نہیں ہوتا کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے آپ نے اس صحابی کی بیوی سے ہی کہا کہ تم ان کے نکاح میں واپس سے لی جاؤ تو عرض کیا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ فرمایا مشورہ ہے تو فرمایا پھر نیمے جاتی اچھا پھر یہ ہے کہ وہ زندہ رہی بڑا عرصہ گزارا مدینے میں کبھی کسی صحابی نے ان کو تانہ نہیں دیا کسی خاتون نے بھی تانہ نہیں دیا کبھی دیکھو یہ اچھے والے خامند کو چھوڑ دیا اس نے غلامی کے بعد آزادی کے بعد اور اس کو چھوڑ دے یہ تو بڑی بے وفا نکلی اس نے اپنے خامند کے ساتھ رہنے کا کوئی مدبے کے رضا مندی نہیں جکھائی ایسا کوئی تانہ بھی کسی شخص نے نہیں دیا تو گویا کہ جو ایک آزادی کی بات ہے مرد ہو یا عورت کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہے رہنا چاہے تو اس کو اس میں اجازت ہے لیکن خبردار بھی کر دیا گیا کئی جگہوں پر کئی ایسے کیس بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر خبردار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے مثلا بچے ہیں اچھا بھلا گھر چل رہا ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں لیکن نہیں بسنا نہیں ساتھ رہنا تو وہاں پر خبردار کیا گیا کہ یہ رویہ جونس ہے یہ نامناسب رویہ ہے یہ تو وہ ایک الہدہ پھر بات ہو جاتی ہے تو بنیادی طور پر آزادی جو ہے نا مرد یا عورت اس کی جو پسند نا پسند ہے وہ اللہ رسول کے نظریک سب سے زیادہ اہم ہے اچھا یہاں ایک سوال اس کی جو آپ نے اجازت کی بات کی میرے خیال میں اسی کیس میں آپ لیز وضاحت کیجئے گا کہ اگر جنمن ویلہ کسی کے ساتھ رہنے کی لیکن اگر آپ صرف اگلے بندے کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ چینج کر رہے ہیں ریپلیس کر رہے ہیں ہر انسان کو اور طلاق لے کے نکاح کر رہے ہیں تو اس کی میرے خیال میں اجازت نہیں ہے اگر آپ کلیریڈی کر دیں دیکھئے چونکہ نکاح کا جو معاملہ ہے وہ ہے گھر وجود میں لانا خاندان وجود میں یہ بنیادی کام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ زواقین زواقات والا مسئلہ کے بس ذائقہ چکھنا ہے تو وہ جو معاملہ ہے وہ نکاح میں نہیں ہے نکاح میں بنیادی چیز ہے گھر خاندان بچوں کی پیدائش پورا ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ایک تمدن کو وجود میں لانا ایک ادارے کو وجود میں لانا یہ در حقیقت نکاح کا مقصد ہے میرے کل صحیح ہے آمان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق ناصب حسن صحابتی کہ یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا خالہ امہ کا تیری والدہ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون فرمایا تیری والدہ پھر کہا یا رسول اللہ کون فرمایا تیری والدہ اور پھر چوتھی مرتبہ جب اس صحابی نے پوچھا کہ سمہ من پھر کہا کہ یا رسول اللہ کون تو چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا تیرے والد یعنی تین مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی حق دار تیری والدہ تیری ماں ہے چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تیرا باپ ہے ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اللہ رب العزت حسنی کلام اور تاثیر کلام اطاف فرمائے ہماری زبان کے گروہوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی